ہی ہائی ایوریون ویلکم بیک ٹو میر چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے ایک بہت ہی بیٹیفل سا شرک جسے میں نے فیبرک کے مدد سے بنایا ہے آپ اسے دوپتے سے یا ساری سے بھی آسانی سے بنا سکتے ہیں سو فرنس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو پلیس اس ضرور کر لے سو فرنس ناؤ لیس گل سٹارٹڈ تو یہ شرک میں نے فیبرک کے مدد سے بنایا ہے یہاں میں نے دو میٹر کا فیبرک ہیRed کیا ہے سب سے پہلے ایک پر ہم نے اسے ہاف میں فول کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے ایک اور فول کر لیا ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے یہاں دو پول کر لیا ہے اس کے بعد آپ کو دیکھے گا ایک سائیڈ اوپن اور ایک سائیڈ کلوز تو اس کلوز سائیڈ پر جو فولڈر سائیڈ ہے اس پر آپ کو اپنی کوئی بھی کرتی یا ٹاپ فول کر کے فولڈے سائٹ پہ پلیس کرتے ہوئے اس طریقے سے میجرمنٹ لینا ہوگا سب سے پہلے ہم یہاں ہائٹ میجر کر رہے ہیں تو یہاں مجھے 40 انچ شیئر ہے آپ اپنے حساب سے ہائٹ لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں شولڈر آرمولز اور سائٹی فٹنگ لیں گے تو سائٹ کی فٹنگ ہم نے یہاں صرف کمر تک ہی لی ہے کمر کے بعد ہم نے پورا گھیرا لے لیا ہے اس طریقے سے ہم جتنا بھی فیبرک میں گھیرا آتا ہے ہم اس طریقے سے پورا لے لیا ہے اس کے بعد ہم یہاں نیکی مارکنگ لیں گے تو نیکی مارکنگ ہم نے 3 انچ لینڈ ویس لیا ہے اور 3 انچ بریت ویس دونوں ہی پوائنٹس کو مارک کرتے ہوئے ہم نے ایک کرو لینڈ ڈھو کر لیا ہے اور یہ ساری مارکنگ ایریا کو سمپلی ہم سیزر کے مدد سے کٹ کر لیں گے تو آپ دیکھ رہے ہماری یہاں کٹنگ ہو چکی ہے کٹنگ ہو جانے کے بعد جب آپ اسے اوپن کریں گے تو آپ کو اس طریقے سے دو پل رہا ملے گا ایک فرانٹ کا اور ایک پیک کا تو فرانٹ سائد پہ ہمیں اوپن رکھنا ہے تو اس طریقے سے ہمیں فرانٹ پارٹ کو لیتے ہوئے اسے ہاف میں فول کر لینا ہوگا اور سمپلی اسے سینڈر سے کٹ کر لینا ہوگا تو آپ دیکھ رہے ہم نے کٹ کر لیا ہے اس طریقے سے آپ کو فرانٹ کا دو پارٹ ملے گا اب آپ کو اس کو بیک پارٹ پہ اس طریقے سے پلیس کر لینا ہوگا سب سے پہلے آپ کو بیک پارٹ پلیس کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کا جو بھی دونوں ہی پارٹ کا جو فرانٹ پارٹ ہے اسے اس طریقے سے پلیس کرتے ہوئے اپنا شولڈر اٹیج کر لینا ہوگا اور جو آگے آپ نے کٹ کیا تھا اسے بھی آپ کو ڈبل فول کرتے ہوئے ہیم کر لینا ہوگا تو آپ دیکھ رہے ہم نے یہاں شولڈر اٹیج کر لیا ہے اور جو فرانٹ پہ ہم نے کٹ کیا تھا اسے بھی ہم نے ہیم کر لیا ہے اب ہمیں یہاں سلیف کی کٹنگ کرنا ہے تو سلیف کی کٹنگ کرنے کے لئے سب سے پہلے فیبرک کو اگین ہم اس طریقے سے ہاف میں فول کر لیں گے آپ کو اتنا ہی فول کرنا ہے جتنا آپ کو ضرورت ہے سلیف کیلئے اس کے بعد آپ کو ایک اور فول کر لینا ہوگا اس کے بعد آپ کو فولڈر سائٹ پر اپنی کوئی بھی سلیف رکھتے ہوئے اس طریقے سے میجرمنٹ لینے لینا ہوگا سب سے پہلے آپ کو دونوں آرمولز کے پوائنٹ اس طریقے سے ڈرو کر لینا ہوگا اس کے بعد آپ کی جتنی بھی لمبائی سلیف کی آپ اپنی حساب سے رکھ سکتے ہیں یہاں میں دس انچ رکھ رہی ہوں سوری یہاں میں چودہ انچ کی سلیف رکھ رہی ہوں اس کے بعد آپ کا جتنا بھی آمز کا مہجاب مائنٹ ہے آپ اتنا لے لیجیے یہاں میرا فائیو ہے میں فائیو انچ پر ایک پوائنٹ مارک کر لے رہی ہوں اس کے بعد جو دونوں آرمولز کے پوائنٹ آپ نے ڈراؤ کیا تھا اسے اس طریقے سے آپ کو جوائن کر لینا ہوگا آرمولز شیپ میں اور سبھی پوائنٹس کو آپ کو اس طریقے سے جوائن کرتے ہوئے کٹ کر لینا ہوگا اپنی سلیف کو تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے یہاں اپنی سلیف کی کٹنگ ہو چکی ہے جب آپ کو پن کریں گے تو آپ کو اس طریقے سے دو سلیف ریسیو ہوگا تو اس کے جو بوٹم کے روائچس ہے اس کے آپ کو ہیم کر لینا ہوگا تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے یہاں بوٹم کے روائچس کو ہیم کر لیا ہے اب آپ کو اس کو اپنے شرک پر لگانا ہوگا تو اس طریقے سے سب سے پہلے اوپن کرنے کے بعد آپ کو سلیف کو اس طریقے سے رکھنا ہوگا باڈی کو رائٹ پلے جو آپ کا شراغ ہے اسے سیدھا رکھنا ہوگا اور سلیف کو الٹا رکھتے ہوئے اس طریقے سے آپ کو سلیف کو اٹیج کرنا ہوگا اس طریقے سے آپ کو دونوں ہی سلیف کو اٹیج کر لینا ہوگا تو آپ دیکھ رہے ہم نے اپنے دونوں ہی سلیف کو اٹیج کر لیا ہے اب آپ شولڈر سے فلپ کرتے ہوئے سمپلیس کی سائٹ کی سٹیچنگ دے دیجئے تو آپ دیکھ رہے ہم نے یہاں سائٹ کی سٹیچنگ دے دیا ہے اب ہمیں بوٹم پہ ہائلو کریٹ کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ کا جو فرنٹ پائٹ کے کپڑے کو آپ کو اس طریقے سے فول کرتے ہوئے پلیس کرنا ہوگا اور آپ اپنے حساب سے اپنا ہائلو کریٹ کر سکتے ہیں آپ کو جتنی ہائٹ پہ کرنا ہے اس حساب سے آپ کو میجرمنٹ کرتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں تو یہاں میں دس انچ پہ مارک کر رہے ہوں اس طریقے سے اور اس کے بعد جو آپ کی سائٹ کی سلائی ہے اس کے بوٹم تک آپ کو کرف شیپ میں اس طریقے سے ڈرو کر لینا ہوگا ڈرو کرنے کے بعد سمپلی آپ کو اسے کٹ کر لینا ہوگا تو آپ دیکھ رہے ہم نے یہاں کٹ کر لیا ہے کٹنگ ہو جانے کے بعد آپ کے بوٹم کے روئے جس کو اس طریقے سے ڈبل فول کرتے ہوئے سٹچ کر لینا ہوگا ہم کر لینا ہوگا اور آپ کو آپ نیک پہ کولر لگانا ہے تو کولر لگانے کے لئے سب سے پہلے آپ انچی ٹیپ رکھتے ہوئے اس طریقے سے میجرمنٹ لے لیچے اپنے نیک کی گولائی کو تو آپ دیکھ رہی میری یہاں نیک کی گولائی ہے ٹوئنٹی ٹو تو میں ایک انچ ایکسٹرا کا پڑکٹ کروں گے آپ کی جتنی بھی نیک کی گولائی رہے گی آپ کو ایک انچ ایکسٹرا کپڑکٹ کرنا ہوگا جو آپ کے سلائی میں جائے گا تو یہاں میں نے کولر کا کپڑکٹ کیا جس کی میں نے لمبائی رکھا ہے تھری انچ اور چوڑائی رکھا ہے اپنے گلے سے ایک انچ زیادہ اس کو ہاف میں فول کرتے ہوئے آپ کو دو سائی سٹچ کر لینا ہوگا ایک سائیڈ اوپن رکھنا ہوگا تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے یہاں دو سائی سٹچ کر لیا ہے اور ایک سائیڈ اوپن رکھا ہے تو جہاں پہ ہم نے سٹچ کیا تھا وہیں سے آپ کو کوئی بھی انسٹرومنٹ کے ہرپ سے اسے فلپ کر لینا ہوگا تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے یہاں فلپ کر لیا ہے اور جو سائیڈ اوپن رکھا تھا اس کے روئے جس کو آپ کو ہیم کر لینا ہوگا اندر روئے جس ڈالتے ہوئے آپ کو اوپر سے ایک سٹچنگ دے دینا ہوگا اس طریقے سے آپ کو ہیم کر لینا ہوگا اب آپ کو اپنے شرک پہ اٹیج کرنا ہے آپ کا کولر تو اس طریقے سے شرک پہ آپ کو اپنا کولر پلیس کرنا ہوگا اور اسے راؤنڈ پوشن پہ آپ کو اٹیج کر لینا ہوگا تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے کولر بھی اٹیج کر لیا ہے اور بوٹم بھی ہم نے ہیم کر لیا ہے اب میرے پاس یہ بہت ہی بیوٹیفل سا پیچس ہے جو میں نے شرک پہ بوٹم پہ لگاؤں گی تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے یہاں سٹک کر لیا ہے آپ اسے نیڈل ٹرڈ کی مدد سے بھی ٹاک سکتے ہیں تو اس طریقے سے میرا شرک تیار ہو چکا ہے آپ اسے کسی بھی ریڈ ٹاپ پہ بھی اسے کیاری کر سکتے ہیں یہ بہت زیادہ سندر لگے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں میرا آج کا شرک تیار ہو چکا ہے اگر آپ کو میرا آج کا سیمپل سا دی آئی وائی پسند آئے ہو تو میرے چینل کو لائک کریے سبسکرائب کریے شیئر کریے اور کمنٹ کر کے ضرور مجھے بتائیں کہ آپ کو میرا آج کا ویڈیو کیسا لگا تیل دین تھانکیو فور وچنگ بائی بائی